اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید عمر عباس پیغام اسلام ٹی وی کی طرف سے آج میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مسجد شریف جہاں سے میاں محمد بخش صاحب نے تعلیم حاصل کی آج میں آپ کو دکھاؤں گا اس ہستی کا روزہ مبارک جنہوں نے میاں محمد بخش صاحب کو تعلیم دی اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا اس ہستی کا روزہ مبارک جنہوں نے میاں محمد بخش صاحب کا جنازہ پڑھایا اور آج آپ کو میں دکھاؤں گا بہشتی دروازہ ناظرین یہ ہے جامع مسجد سموال شریف اس مسجد کو آج سے تقریباً چار سو سال پہلے تعمیر کیا گیا اور اس مسجد کو دوبارہ دوزار دس میں تعمیر کیا گیا یعنی اس کا دوبارہ سے کام دوزار دس میں کیا گیا تو ناظرین اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہاں سے میاں محمد بخش صاحب نے تعلیم حاصل کی اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب کے علاوہ بھی بہت سی حصیوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور بہت سی بڑی بڑی خصوصیوں کے روزہ مبارک بھی اسی مسجد اسی جامع مسجد سموال شریف کے قریب ہی ہیں اس مسجد کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی اور پیاری مسجد ہے اور یہ میرپر کی سب سے پرانی مسجدوں میں اس کا شمار ہے یعنی ازاد کشمیر کی سب سے پرانی مسجدوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور جو کہ چار سو سال پہلے تعمیر کی گئی تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ اسی مسجد سے میاں محمد باکش صاحب نے تعلیم حاصل کی اور میاں محمد باکش صاحب کے علاوہ بھی بہت سی خستیوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہاں پر بہت سے لوگ ابھی بھی تعلیم حاصل یہاں سے کر رہے ہیں بہت سے درویش یہاں پر پڑتے ہیں اور اس جامع مسجد کو بڑے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ناظرین یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری مسجد ہے اور یہ ہے روزہ مبارک جو اسی مسجد کے قریب ہے حافظ مطی اللہ صاحب کا جنہوں نے میاں محمد باکش صاحب کا جنازہ پڑھایا اور ان کے روزہ مبارک کے ساتھ ایک دو روزہ مبارک اور بھی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حافظ مطی اللہ صاحب کا روزہ مبارک ہے جنہوں نے میاں محمد باکش صاحب کا جنازہ پڑھایا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تو ناظرین یہ یہ روزہ مبارک بھی اسی مسجد کے قریب ہی ہے یعنی ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ہے روزہ مبارک حافظ مطی اللہ صاحب کا جنہوں نے میاں محمد باکش صاحب کا جنازہ پڑھایا اور حافظ مطی اللہ صاحب نے بھی تعلیم اسی مسجد سے حاصل کی میں نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں کہ حافظ مطی اللہ صاحب نے بھی تعلیم اسی مسجد اسی جامع مسجد سموال شریف سے حاصل کی اور یہ عزاز حافظ مطی اللہ صاحب کو حاصل ہے کہ انہوں نے میاں محمد باکش صاحب کا جنازہ پڑھایا اور ان کے روزہ مبارک پر بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور لوگوں کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو جب اس مبارک ہوتا ہے تو یہاں پر جگہ ہی نہیں ملتی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بہشتی دروازہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دروازے سے گزر جائے یعنی دس محرم کو بودھ کے دن یہ دروازہ کھلتا ہے تو جو بندہ اس دروازے سے گزر جاتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کے سگائر قبائر گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہشتی دروازے کے پاس ہی ہے روزہ مبارک حافظ غلام حسین صاحب کا جنہوں نے میاں محمد باکش صاحب کو تعلیم دی اور اس سے روزہ مبارک پہ بھی لوگ بڑے بڑے دور سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہ روزہ مبارک بھی جامعہ مسجد سموال شریف کے قریب ہی ہے اور ماشاءاللہ سموال شریف بہت ہی مشہور علاقہ ہے کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے کامل لوگوں کے روزہ مبارک ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ہیں حافظ غلام حسین صاحب کا روزہ مبارک ہے اور ساتھ میں یہ ان کی اہلیہ کا روزہ مبارک ہے تو لوگ بڑے بڑے دور سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے میاں محمد باکش صاحب کو تعلیم دی اور ان کا نام بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح میاں محمد باکش صاحب کا نام زندہ ہے کیونکہ انہوں نے میاں محمد باکش صاحب کو تعلیم کے زیور سے راستہ کیا تھا تو اسی وجہ سے آج بھی ان کے چاہنے والے لوگ ان کو بڑی عقیدت سے بڑے پیار سے یاد کرتے ہیں اور بڑے بڑے دور سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں میں نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر اس مبارک ہوتا ہے تو بڑے بڑے دور دور تک لوگوں کا حجوم ہوتا ہے اور یہاں پر کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو یہ ہے روزہ مبارک حافظ اقلام حسین صاحب کا بڑے بڑے دور سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نے پیغام اسلام ٹی وی کی طرف سے بنائی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں ان پاک ہستیوں کے روزہ مبارک کی ہمارے چینل پیغام اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں والسلام